بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رات میرے ساتھ اس وقت حارون رشید صاحب پوجود ہیں باجوہ کے جن کے گھر پر پوج نے بارود کا دھماکہ کیا اور ان کی والدہ اور ان کی بھتیجی اس کے اندر شہید ہوئی یہ دو تین دن سے خبریں پریس کے اندر گردش کرتی رہی ہیں تو میں سب سے پہلے حارون رشید صاحب سے جو ہمارے سابق امینے بھی ہیں باجوہ سے انہی سے درخواست کروں گا کہ ان حالات پر روشنی ڈالیں کہ جو اس وقت قومی پر اس کا اممان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا گر باجوہ کے ہیڈکوارٹر خار اس کے مضافات میں واقع ہے اور یہ کوئی تین کلیمیٹر کے پاسلے پر ہے ہیڈکوارٹر سے یہ جنسی ہیڈکوارٹر سے باجوہ کے ہیڈکوارٹر سے اور میرے گر کو یہ بالکل برلبی سڑک ہے اور پلین ایریا میں واقع ہے یعنی قبائل علاقوں میں دو طرح کے علاقے ہیں ایک ایکسیسیبل ایریاز اور ایک ان ایکسیسیبل ایریاز یعنی قابل رسائی علاقے اور ناقابل رسائی علاقے تو میرا جو گر ہے وہ باجوہ کے انتہائی قابل رسائی علاقے میں واقع ہے اور میرے گر کے اوپر جو ایک پہاڑ ہے اس کے اوپر سن پین ساٹھ سے ایف سی کا ایک بہت بڑا قلعہ موجود ہے اور اس وقت وہاں پہ آرمی کی فوجی بھی تیونات ہے اور اس فوجی قلعے سے جو میرے گر کے اوپر ایک چھوٹی پر ہے اس سے میرے گر کا سہن میرے حجرے کا سہن یعنی ہر وقت صاف نظر آتا ہے اور میرے گر کو تین چار طرف سے پکی سڑک جا کے میرے گر سے ملتے ہیں تو اس حوالے سے میرا گر یعنی ایسا نہیں کہ باجوڑ کی دور دراز علاقے اور ناقاب رسائی علاقے میں ہو اس لحاظ سے پندرہ تاریخ کا جو واقعہ ہے وہ بلکل حیران کن بھی ہے اور عجیب بھی ہے کہ میرا تعلق تو ظاہر باد ہے جماعت اسلامی سے ہے اور ہم اس ملک میں آئینی اور جمہوری اور سیاسی جدوجہت کرتے رہتے ہیں اور یہی ہم حبائی علاقوں بھی کرتے ہیں اور فاتا میں جو اپریشن جاری ہے فوجی اپریشن گزشتہ سات سال سے اس حوالے سے ہمارا ایک سیاسی موقع ہے اور وہ موقع یہی ہے کہ ان اپریشنز کی نتیجے میں دہشدگردی یا بدمنی یا فساد وہ اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے بلکہ اگر سات سال کے اپریشنز کا تجزیہ کیا جائے اور اس پر غور کیا جائے اور سوچ کیا جائے تو اس میں بہت بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ ہمارا یہ بھی موقع ہے کہ ان فوجی ایکشنز کی نتیجے میں اور ان فوجی اپریشنز کی نتیجے میں اب تک جتنی بھی قبائلی نشانہ بنے ہیں بمباریوں کا گولاباریوں کے ڈرون اٹیکس کیا اور حکومت آداد الشمار کے مطابق ان کی تعداد سات ہزار کی تعداد میں لوگ وہ قتل ہو چکے ہیں پندرہ ہزار زخمی ہو چکے ہیں اور پچیس ہزار گر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں تو ہم یعنی بالکل دعوی سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ نقصانات جو قتل ہو چکے ہیں جو زخمی ہو چکے ہیں اور جن کے گر مسمار ہو چکے ہیں یہ ننانوی فیصد بھی گناہ لوگ ہیں بلکہ قتل ہونے والوں میں اور زخمی ہونے والوں میں غالب اکثریت بچوں کی ہے اور خواتین کی ہے اور اب یعنی حکومت نے ابھی تک برملہ اعلان تو نہیں کیا لیکن میں اپنی باجور کی بات کرتا ہوں کہ وہاں پر حکومتی آداد الشمار کے مطابق گزشتہ اٹارہ ماہ کی اپریشن میں تین ہزار لوگ قتل ہو چکے ہیں اب وہاں پر ایک سلسلہ حکومت کی طرف سے شروع ہے کہ وہاں پر اکثر جو اپریشن میں عوام قتل ہو چکے ہیں ان کو پیکس ان کے خاندان کو ان کے ورسا کو حکومت تین لاکھ روپے اب وہاں پر بہت یعنی اکثر قتل ہونے والے افراد کو انہیں تین تین لاکھ روپے کے وہ معاوضہ بھی دیا ہے یعنی یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ لوگ بھی گناہ قتل ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو زخمی ہوئے ہیں وہاں پر بچے خواتین عام لوگ ان کو بھی پیکس ایک لاکھ روپے وہ زخمی کو دے رہے ہیں تو اس بات کا لیکن ابھی تک حکومت یعنی برملہ اعتراف نہیں کیا ہے نہ اس کیلئے ماننے کیلئے تیار ہے کہ اس اپریشن کے دوران کوئی عام لوگ بھی نشانہ بنے ہیں بلکہ ابھی حکومتی اہلکاروں کا یہی موقع ہے کہ ان اپریشن کی نتیجے میں قتل ہونے والے زخمی ہونے والے متاثر ہونے والے تمام کے تمام لوگ دہشت گرد ہیں تو ہماری ایک سیاسی موقع ہے گزشتہ سات سال سے اور یہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے پندرہ تاریخ کو میرے ساتھ جو واقعہ رونما ہوا پیش ہوا وہ یہی تھا کہ پندرہ تاریخ پورے ملاکن ڈیویجن میں بارش بھی جاری تھی اور برباری بھی جاری تھی اور گزشتہ دس پندرہ سال میں جتنی برباری پندرہ تاریخ کو ہوئی ہے اس کی مثال نہیں ملتی خود میرے گھر پر بھی میرے گھاؤں پر بھی ایک فٹسی زیادہ برباری پڑھاتا اور ابھی برباری جاری تھی اسی دوران پندرہ تاریخ کو صبح بارہ بجے آرمی کے جوان پندرہ گاڑیوں میں آئے ان کے ساتھ ٹینکس بھی تھے پندرہ گاڑیوں میں آرمی کے جوان اور ان کے ساتھ ٹینکس بھی تھے اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ان میں امریکنز بھی تھے وہاں پہ جتنی ہمارے لوگ ہیں گاؤں والے ہیں وہ بھی موجود تھے بقول ان کے کہ ان میں امریکنز بھی تھے اور آتی ہی انہوں نے ہمارے پوری گاؤں کو گیرے میں لے لیا اور پھر میرے گھر میں اور میرے بائیوں کے گھر میں وہ بالکل یعنی داخل ہو گئے اور وہاں پہ مکمل تلاشی تلاشی کے بعد انہوں نے ہمارے گھروں کو آگ لگا دیا ہمارے گھروں کو جلا دیا میرے گھر کو میرے بائیوں کے گھروں کو اور اسی دوران انہوں نے میرے ہجرے میں میرا ہجرہ میرے بائیوں اور میرے شدار گھر کے بالکل درمیان میں آس پاس یعنی ارد گرت ہمارے گرتے میرا گرتا میرے بائیوں کے گرتے اسی دوران انہوں نے کوئی بہتر کلو بارود میرے ہجرے میں نصب کیا تھا گھروں کو جلا کر یہ لوگ تو نکل گئے جب گاؤں کے باہر نکل گئے تو پھر انہوں نے لوگوں اور ہمارے جو خواتین اور بچے دوبارہ گروں میں داخل ہو گئی کہ وہ دیکھ لے کہ کیا تباہی اور بربادی ہوئی ہے اسی حسنہ میں انہوں نے آرمی کے جوانوں نے ہمارے گاؤں کے لوگوں کو بتا دیا کہ ہجرے میں ہم نے بارود نصب کیا ہے اور اب ہم اس کو بلاسٹ کرنے والے ہیں کوئی اس کے قریب نہ جائے تو ہمارے گاؤں والے نے ان کو سمجھایا کہ وہاں پہ تو گروں کے اندر خواتین بھی ہے کہ ان کو اطلاع دی جائے تاکہ گروں کو خالی کریں انہوں نے ان کو کہا بھی کہ آپ جائے اطلاع دے دے لیکن جیسا وہ لوگ آئے اطلاع کرنے کے لئے ان کے اطلاع دینے سے پہلے یعنی آنے سے پہلے پہلے انہوں نے اس بارودی مواد کو دماکے سے اڑا دیا اور وہ اتنا ضردار دماکہ تھا کہ میرے حجرے کا تو نام نشان تک نہیں ہے لیکن اس کے اردگرد جتنی بھی میرا گر میرے بائیوں کے گر ہمارے رشتداروں کے گر ان تمام گروں کی دیوارے اور برامدی نیچے گر گئی اور میری والدہ صاحبہ اور میری بتیجی کی شہادت انہی ملبوں کی یعنی وہ دب کے واقع ہوئی اور اس کی نتیجی میں ایک چھوٹا بچہ بھی ہمارے رشتدار تین سال کا او بھی زخمی ہوا اس کی ماں بھی نہیں ہوئی اب وہ پشاور میں ایڈمیٹ ہے اور اس کے بعد آپ کو بتا دو ان کا ہنڈ اوٹ بھی موجود ہے جو اپسی میڈیا سلکی طرف سے جاری ہوا ہے کہ اس پورے کاروائی کے دوران پورے گاؤں سے ان کو ایک کارتوس بھی نہیں ملا ہے یعنی ایک کارتوس بھی ان کو نہیں ملا ہے اور انہیں بھی یہ کاروائی کی ہے یہ تباہی و بروادی مچا دی ہے اور پھر انہیں یہی بتا دیا ان کی ہنڈ اوٹ میں بھی یہ ہے کہ یہ دو خواتین کی جو موت واقع ہوئی ہے یہ ایک کچھا عجیب قسم کیونکہ ان کے استدلال ہے یا ان کے وضاحتیں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک غیر آئینی غیر قانونی اقدام ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں میں بزاق کے خود مطالبہ کرتا ہوں کہ میڈیا ہمارے ساتھ تاؤن کرے خوم ہمارے ساتھ تاؤن کرے عادلتوں سے ہمارا عادلتوں سے ہمارا ہماری اپیل ہے سیاسی جماعتوں سے اپیل ہے کہ میرے اس وراتیوں کو بنیاد بنا کر ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر اس کی تحقیقات بھونی چاہیے وہاں پر سیاسی جماعتوں کو جانی کی اجازت دی جائے وہاں پر میڈیا کو جانی کی اجازت دی جائے عادلت از خود نو تسلے اور ان کی انکوائیری کرے تاکہ صحیح صورتحال کا پتہ چلے کہ جو قبائل عوام کے ساتھ گزشتہ سات سال سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حقیقت کیا ہے تو یہی صورتحال ہے جو وہاں پر میرے ساتھ بھی ہو ہے اور مجھ سے پہلے بے شمار لوگوں کے ساتھ اس طرح کی ثانیہات اور واقعات وہ پیش آئے ہیں شکریہ جی